بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ٹوڈی آر ٹاپک اس پلاسٹڈ تو یہاں پر ہم اس ٹاپک میں پلاسٹڈ کیا ہے ان کے ٹائپس کتنے ہیں اور ان کا فنکشن ان کو ہم یہاں پر ایکسپلین کریں گے تو بیٹے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ پلاسٹڈ جو ہے یہ گریک وارڈ سے ڈیرائیڈ ہے گریک وارڈ پلاسٹیکس گریک وارڈ پلاسٹیکس جو ہے بیٹا ان سے کیا یہ ڈیرائیڈ ہے اور پلاسٹیکس جو ہے it means پلاسٹیکس means فارمڈ آر مولڈیڈ تو پلاسٹیکس means فارمڈ یا فولڈیڈ کیونکہ یہ کیا ہوتی ہے ہمارا سا ڈیبل میمبرین کیا ہوتے سٹرکچر ہوتا ہے ساری یہ کیا ہوتے ہیں ہمارا سا میمبرین اس کیا ہے آرگینیل ہے ان کی علاوہ یہ ٹارم جو ہے آرگینیل ہے یوس کیا تھا لیکن ان کی جو ڈسکاوری ہے وہ ہکل نے کی تھی تو ساتھ ساتھ ہم یہاں پر لکھیں گے ڈسکاورٹ بائی ہکل یہ اور ہمارے ساتھ بیالوجیسٹ ہے جنہوں نے اس پلاسٹیکس جو ہے ان کو ڈسکاور کیا تھا یہاں پر اگر ہم ڈیفینیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو پلاسٹیکس آر میمبرین بانڈ موسٹلی پیگمنٹس کنٹیننگ ڈیفینیشن 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 سام اینڈ انسام پروٹیسٹ تو بیٹا یہاں پراغرام دیکھیں تو جس طرح گالجیبادی تھی انڈو پلازمی کریٹکولوم ہے میٹو کانریہ تھی تو ان کی طرح ہمارسط پلازٹی جی یہ بھی کیا ہے میمبرین بانڈ سٹرکچر ہے جو کی زیادر کیا ہوتے پیگمنٹس پر مشتمل ہوتے جن میں کیا ہوتے ہمارے ساتھ کیا ہوتے ایک کٹیگری آف پیگمنٹس آتے ہیں اور یہ عام طور پر جتنے بھی پلانٹ سیل سے ان میں بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ پروٹیسٹ جو ہمارے ساتھ عام طور پر پلانٹ لائک پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں یہ کیا ہوتے کمل نہیں پایا جاتا ہے ان کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پلاسٹڈ جو ہے پلاسٹڈ ڈیویلپڈ فرام پرو پلاسٹڈ عام طور پر یہ پلاسٹڈ خود جو ہے یہ پرو پلاسٹڈ سے ڈیویلپڈ ہوتا ہے جو کی جن کو ہم کہتے ہیں کہ ایمبریانک یا میریسٹیمیٹی کیا ہوتے سیلز ہوتے ہیں which can produce کیا ہوتے پلاسٹڈ ان کے علاوہ اگر ہم کیا ہوتے یہاں پر ان کے ٹائپس کی بات کر لے تو سپیشلی ٹائپس آف پلاسٹڈ تو بیٹا یہاں پر ہمارے ساتھ مینلی مینلی جو ٹائپس آف پلاسٹڈ ہے وہ دو ہے ایک ہے کرومو پلاسٹ کرومو پلاسٹ اور دوسرا ٹائپ جو ہے وہ ہے لیوکو پلاسٹ بیسکلی ہمارس کیا ہے دیز آر دو ٹائپس آف پلاسٹڈ اور دیز ٹائپ آف پلاسٹڈ آر انٹر کنوارٹی بر یہ ایک دوسرے بھی کیا ہوتے کنوارٹ ہو سکتے ہیں ڈیورنگ ریکوائرمنٹ تو یہاں پر اگر ہم کرومو کو دیکھیں کرومو پلاسٹ تو سیمپل کرومو جو ہے کروم سے ہے کروم مینس کالٹ اور پلاسٹ مینس پلاسٹڈ تو سیمپل میننگ رکھتا ہے کہ یہاں پر ہم کیوں ہوتے کرومو پلاسٹ تو مینس کہ یہ ہمسی ہوتے کالر پلاسٹڈ ہوتا ہے تو سپیشلی یہاں پر ہم لکھیں گے کہ کرومو پلاسٹ جو ہے کرومو پلاسٹ is a کالر پلاسٹ which 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 contains variety of variety of pigments とか to کرومو پلاسٹ جو ہے یہ کیا ہے کلڈ ٹائپ آف پلاسٹیڈ ہے جو کہ کیوں ہوتے ویرائیٹی آف کیوں ہوتے پیگمنٹ پر مشتمل ہوتا ہے means کہ it can synthesize food through the process of photosynthesis clear اب ویرائیٹی آف پیگمنٹ جو ہے تو یہاں پر ان کے جو ہمر سے کرومپلاس ہے ان کے فاردر ہمر کے ٹائپس ہے کیا ہے فارد تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ specially کیا ہوتے کرومپلاسٹ is classified into different types on the basis of پیگمنٹ structure and function یہ یہ کون 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 سے ہے number fast یہاں پر بیٹا اگر ہم دیکھیں تو جو کرومپلاسٹ ہے کرومو پلاسٹ تو ان کے اگر ہم ٹائپس کو دیکھیں تو ایک تو ان کے ٹائپ میں کیا ہے کلورو پلاسٹ ہے کیا ہے کلورو پلاسٹ تو کون سینس کی بات ہے کہ یہاں پر جو کلورو ہے کلورو means کلورو feel کلورو means کلورو feel تو ان میں کیا ہوتے green pigment کلورو feel موجود ہوتا ہے اور اسی ہی بنیاد پر ہم کلورو پلاسٹ کہتے ہے تو specially یہاں پر ہم لکھیں گے کلورو پلاسٹ is a type of plastic which contains a green pigment کلورو feel تو ہمارے ست کیا ہے یہ specially کلورو پلاسٹ جو ہے عام طور پر ہمارے ست کی تو green pigment کلورو feel پر مجتمل ہوتا ہے اور اسی بنیاد پر ہم ان کو کیا کہتے کلورو پلاسٹ کہتے ہیں یہ جو ہے کلورو پلاسٹ تو ام کلورو پلاسٹ جو ہے کلورو پلاسٹ is present in higher plants in higher plants and green algae to کلورو پلاسٹ جو ہے پیٹا عام طور پر ہیر plants اور جو green algae ہوتے ہیں ان میں یہ موجود ہوتا ہے ان کی اگر ہم اکرنس کی بات کر لیں تو بیٹا یہ عام طور پر unrippen fruits میں موجود ہوتا ہے unrippen fruits ساتھ ساتھ herbaceous stems میں موجود ہوتا ہے اور ان کے علاوہ green leaves جو ہے ان میں کیا ہوتے یہ پایا جاتا ہے ان کے علاوہ ہمارے ساتھ chromoplast جو ان کا ایک اور type بھی ہے جن کو بیٹا ہم کیا کہتے ہیں few plast few plast تو few plast few plast کیا ہوتے یہ dark brown ہوتا ہے dark brown تو especially یہاں پر ہم لکھیں گے few plast contain a pigment few کو زینتین یہ few کو زینتین pigment پر مجتمل ہوتے which can absorb light which can absorb light ان کے اگر ہم کیا ہوتے examples کو دیکھے تو یہاں پر جو ہے few plast is formed in diatoms جو کہ algae on بیٹا 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 ایک اور ٹائپ بھی ہے جن کو روڈو پلاسٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں روڈو پلاسٹ روڈو پلاسٹ تو بیٹر روڈو پلاسٹ جو ہے یہ عام طور پر ریٹ پیگمنٹ پر مشتمل ہوتا ہے تو جو روڈو پلاسٹ ہے روڈو پلاسٹ contain a pigment contain a pigment phico erythrine phico erythrine یہ پیٹا phico erythrine pigment پر مجتمل ہوتا ہے جو کہ ریڈ ہوتا ہے and present in red eye یہ red eye جو ہے ان میں یہ پائے جاتا ہے جو کی کیا ہوتے ریڈ پیگمنٹ پر مشتمل ہوتا ہے یہ جو دے ہمر سا ٹائپ ساف کرومو پلاسٹ بیٹا اب یہاں پر ہم لیو پلاسٹ کی طرف اگر آ جائیں تو یہاں پر بیٹا لیو کو لیو کو means neither چونکہ بیٹا یہ ہمارے ساتھ پلاسٹ کی وہ قسم ہے جو کہ کلر لیس ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے لیو لیو ٹائیو ایو ایو جو سٹور فوڈ یہ بیٹا کیا کریتا ہے یہ کیا کریتا ہے سٹور فوڈ سٹور فوڈ in the form of carbo hydrate proteins and lipids تو یہ lipids protein یہ carboidrate کی صورت میں storage of food material کرتا ہے storage of food material کرتے ہیں means in the form of carboidrate protein and lipids अब देखें leukoplast जो है उनकी वो ठाई जो storage of carboidrate करता है उनको हम amyloplast कहते है leukoplast की वो केसम which can store protein इनको हम anero या proteinoplast कहते है leukoplast की वो केसम which can store lipids ilerio plast हम इनको कहते है तो यहाँ पर देखे यह आम तोर पर अगर हम इनकी अकरेंस को देखे अकरेंस अकरेंस अगर इनकी अगर हम सब ताइपस को देखे तो सब से पहला एक टाइप तो यह है कि emiloplast है emiloplast emiloplast बेटा लिको प्लास्ट की वो किसम है विच कें स्टोर कार्बो हाइड्रेट इन दा फर्म आफ स्टार्च यह बेटा क्यों होते इन दा फर्म स्टार्च स्टोरेज अफ कार्बो हाइड करते है और लिको प्लास्ट की इस किसम के किसम को हम एमाईलो प्लास्ट कहते हैं फर एग्जेम्पल या अगर हम अकरिंस की बात कर ले तो फर एग्जेम्पल हम अरज किया पोटेटो ट्यूबर तो पोटेटो या एलिवरो प्लास्ट एलिवरो असल में एलिरोन लैर से है एलिरोन लैर और बेटा अपने देखा होगा कि अगर हम सीड आफ मेस को स्टड़ी कर ले तो उनका जो आउटर लैर है ये प्रोटेन से बना होता है जिनको हम एलिरोन लैर कहते है तो यहाँ पर भी हम मरेसा लिवरो प्लास्ट की वो किसम विज कें स्टोर प्रोटीन इसकाल एलिरो प्लास्ट तो ये बेटा एलिरो प्लास्ट जो है ये क्या कर लेते है स्टोर प्रोटीन ये پروٹین سٹور کرتے ہیں فار اگزیمپل میز میز سیٹ کو اگر آن دے کے تو میز سیٹ جو ہے بیٹا یہ کیا ہوتے ایلیورو پلاس جو ہے ان پر یہ مشتمل ہوتا ہے ان کے علاوہ بیٹا ان کے علاوہ تیسرا جو ٹائپس ہے وہ ہے ایلیور ایلیورو پلاسٹ تو بیٹا ایلیورو پلاسٹ لیوکو پلاسٹ کی وہ کیسم ہے which can store lipids یا fats store lipids یا fats فار اگزیمپل کاسٹر سیٹ گراؤن ناٹ سیٹ یا سپیشلی سن فلاور ایلیورو پلاسٹ تو بیٹا یہاں پر جو تھا یہ ہمارس کیا پلاسٹڈ تھا تو پلاسٹڈ چونکہ یہ گریک وارڈ پلاسٹیک سے ہے which means farmed یا molded اس term کو سب سے پہلے شیمپر نے یوز کیا تھا لیکن ان سے پہلے ان کو ہکل نے ڈسکاور کیا تھا کیونکہ سب سے پہلے ان کے لئے کرومیٹو فور تارمیز ہوا تھا یہ کرومیٹو فور اس وقت یوز ہوا تھا جب کیا ہوتے کالرڈ پلاسٹڈ جو ہوتے وہ ڈسکاور نہیں ہوتے ان میں یہ پیگمنٹس جوتے یہ ڈسکاور نہیں تھے بعد میں کرومیٹو فور کی جگہ پلاسٹڈ تارمیز ہوا پلاسٹڈ جو ہیں یہ membrane بانڈ سٹرکچر ہے جو کہ mostly پیگمنٹس پر مجتمع ہوتا ہے اور یہ plant سیل اور کیا ہوتے ہمارے ساتھ کچھ پروٹیسٹ جس طرح plant لائک پروٹیسٹ ہے ان میں یہ پایا جاتا ہے پلاسٹڈ جو ہیں یہ پرو پلاسٹڈ جو کہ ہمارے ساتھ embryonic کیا میری schematic cells ہیں ان سے کیا تو یہ develop ہوتا ہے اور ان کے علاوہ ان کے اگر ہم types کو دیکھیں تو mainly ہمارے ان کے دو types ایک ہے chromoplast اور دوسرا کیا ہے leukoplast اور یہ دونوں جو یہ inter convertible ہے chromo common sense کی بات ہے name سے ملومت ہے کہ chrome means colored اور plast means plastic تو chromoplast جو یہ ہمارے پلاسٹ کی کیا ہے color type ہے جو کہ different کیا ہوتے pigments جو ان پر یہ مجتمل ہوتا ہے اور اس ہی پنیات پر chloroplast جو ان کو ہم classify کرتے into different types on the basis of pigments تو pigment کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو chromoplast جو ہے ان کا سب سے پہلا جو کیا most common یا typical type جو chloroplast ہے یہ chloroplast جو ہے یہ ہمارے سکت پلاسٹ کی وہ قسم ہے جو کہ green pigment chlorophyll پر مجتمل ہوتا ہے اور chloroplast جو ہے یہ hair plants اور green algae جو ان میں یہ پائے جاتا ہے especially جو ہمارے سکتے unrippen fruits ہوتے ان میں بھی chloroplast ہربیش stem میں بھی اور جو green leaves ہوتے ان میں بھی کلورoplast پایا جاتا ہے ان کے لئے phioplast phioplast جو ہے dark brown pigment ان میں ہوتا ہے اور ان میں جو pigment ہوتے ان فیو کو زنتین کہتے ہے جو کہ diatomes dinoflagellate اور brown algae جو ان میں یہ پایا جاتا ہے اس کے بعد تیسرا جو روڈو plast ہے تو یہ red ہوتا ہے ان کا color اور یہ red pigment phico eritrine پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ red آج ان میں یہ پایا جاتا ہے ان کے لئے علاوہ اگر ہم دوسرے type lycoplast کی طرف آجائے تو lyco means neither اور plast means plast تو چونکہ یہ colorless ہوتا ہے having no specific color due to which we can call them lycoplast lycoplast جو یہ colorless type of plast جو کہ main function ان کا یہ ہے کہ یہ کیا ہوتے store food جو کہ کیا ہوتے in the form of carboid یا protein یا lipids آپ دیکھیں یہ اکثر جو ہے سارے نہیں اکثر tubers roots and rhizomes of plants جو ان میں یہ پائے جاتا ہے اور ان کے جو storage کے بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو storage کے بنیاد پر ان کے farther types ہیں ایک ہے amyloplast amyloplast ہمارس lycoplast کی وہ قسم ہے which can store carboid rate اور یہ potato tuber یا wheat جو ان میں یہ پائے جاتا ہے تیسرا illuroplast یا protein plast یہ پائے جاتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس نیکسٹ جو لیکچر ہے ان میں ہم structure of chloroplast and function of plaster ان کو آم ڈیٹیل میں explain کریں گے Thank you very